اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رمشا ٹی وی میں ہوں عاصم سلطان بھٹی ناظرین جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے باخوبی واقف ہیں کہ پہلی جنگ عظیم پر بہت سی کتب موجود ہیں ظاہر ہے اس کی مکمل تاریخ بیان کرنا فی الوقت مجھ کم فہم کے لئے ممکن نہیں لیکن یہاں اس جنگ کا خلاصہ یہ بندہ اینا چیز آپ تمام احباب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اس جنگ کا آغاز اصل میں ایک شہزادے کے قتل سے شروع ہوا اور اس قتل کی وجہ سے بلخصوص جورپ اور بہت سے دیگر ممالک دو حصوں میں بٹ گئے جس کی وجہ سے اندازاً ساٹھ لاکھ لوگ مارے گئے یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسرے عالمی جنگ کی بنیاد بھی یہی جنگ تھی جس میں تقریباً چھے سے آٹھ کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے چلے بہرحال اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ناظرین یہ 28 جون 1914 کا واقعہ ہے جب ایک سربیہ کے باشندہ نے اسٹریا کے شہزادے ہیرز بارک آرکڑیوگ فرانس فرنیڈو کو گولی مارگر قتل کر دیا اسی واقعی کی بنیاد پر 28 جولائی 1914 کو اسٹریا نے سربیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا پہلوی عالمی جنگ 20 صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازہ تھا جو اس قتل کے وجہ سے شروع ہوا اور اگلی چار دہائیوں تک مختلف محاضر پر جاری رہا اسٹریا کے اتحادی جرمی نے بھی اسٹریا کا فوری ساتھ دیا اور ادھر سربیہ کے حفاظت کے لیے آلینڈ، بیلجیم، فرانس اور انگلینڈ کی فوجے بھی تیار ہو گئی اس طرح یہ واقعی ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر گیا عزیز دوستو اگست 15 کو اسٹریا کے رفیق جرمی کی فوجے ہالینڈ اور بیلجیم کے ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جرمی نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی سہل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو کو درانتی وار کرتی ہے فرانسیسی فوج کا عالی کمال اس منصوبے کو بھاپ نہ سکا اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمی پر چودہ اگست کو حملہ کر دیا یہ حملہ تدبیر و منصوبہ کے تحت نہیں ہوا تھا لہٰذا جرمی نے جو پہلے ہی گھاد لگائے بیٹھے تھے ایک بار پھر پورا وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے ناظرین اس کے بعد جرمی نے اپنے حملے کی سکیم جس کو شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 سے پہلے ہی تیار پڑا تھا عملی جامع پہنانا شروع کر دیا جلد ہی فرانس کے دار الحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا فرانس کی بدقسمتی کے اس وقت اس کے بینظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی جو مد بھر سے پاس سالار ثابت نہ ہوا انگریزوں کے جرنیل ہیک بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہار جائے گیا این وقت ایک خواہش مند فرانسیسی جرنیل گلینی نمودار ہوا جس نے جرمنوں پر وہ کاریوار کیا کہ انہیں پریشانی کے علامے پیچھے ہٹتے ہی بنی اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور ایندہ چار برسوں تک کبھی جرمن آگے بڑھ جاتے تو کبھی فرانسیسی عزیز دوستو پہلی عالمی جنگ موجھ کم فہم کی ناکس معلومات کے مطابق جدید طریق کی ساب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی اس جنگ میں تقریباً ساٹھ لاکھ فوجی اور عام لوگ مارے گئے تھے جبکہ بعض کے نزدیک ایک کروڑ ہلاک ہوئے اور بعض کے نزدیک کل ہلاکتوں کی اتداد تقریباً دو کروڑ تھی برحال یہ اتداد اس سے پہلے کہ ایک سو برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں میں سے بھی زیادہ ہے اس جنگ میں دو کروڑ دس لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے ہلاکتوں کی اتنی بڑی تداد کے وجہ سے مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کا متعرف کرانا پڑا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھی جنگ کے دوران شکم جلائی انیس سو سولہ کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں جب سمومے میں موجود برطانی فوج کے پنجھت سامن ہزار فوجی مارے گئے سب سے زیادہ جانی انکسان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا جب جرمنی کے سترہ لاکھ ستہترہ ہزار ساتسو اور روس کے ستہہ لاکھ فوجیوں کے ہلاکتیں ہوئیں اور فرانس کی اپنی متحرک فوج کے سولہ فیصد حصے سے مرہوم ہونا پڑا ناظرین اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بل واسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعدہ ایک کروڑ تیس لاکھ ہے اتنے بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا جو تاریخ کی سب سے موزی انفلائنزا کی وبا ہے لاکھ کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے داخل ہو گئے جیداد اور سنتو کا نقصان بہت خطیر تھا خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں جہاں لڑائی خاص طور شدید تھی نومبر گیارہ انیس سو اٹھارہ کو صبح گیارہ بجے مغربی محاض پر جنگ بند ہو گئی اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منصوب کرتے تھے یہ بند ہو گئی لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے ناظرین اب اگر اس کے نتائے پر بات کروں تو اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، اسٹریہ، ہنگری، سلطنت ترکی اور بلغاریہ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جپان اور امریکہ تھے گیارہ نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معایدہ رسائی ہویا ساتھ ہی ساتھ باسیت مسلمان اپنی بات کروں تو مسلمان دنیا پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا کیونکہ ترکی جرمنوں کے اتحادی رہا اس لیے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف جنگ پر اکسایا اور اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب مقبوضات ترکی سلطان کے ہاتھ سے چلے گئے بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور ترکی کے تقسیم کا فیصلہ کیا لیکن کمال عطا ترک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان کی عظیم خلافت عثمانیہ جو کے پندرہ سو سترہ سے کسی نہ کسی شکل میں قائم کی تھی اس کے خاتمہ ہو گیا جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً ایک کروڑ آدمی کام آئے اور دو کروڑ کے لگ بھاگ ناکارہ ہو گئے ناظرین یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کی داستانوں اور برداشت و رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں اہستہ اہستہ حصہ بنتے گئے اور یوں پوری دنیا اس جنگ میں آگ میں جھلستی گئی دنیا میں پہلی بات جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی پہلی بات دنیا میں کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا یہ انسانی طریقہ تواہ کن جنگ تھی جس میں تقریباً ایک کروڑ تیس لاک اور باز کے نزدیک تقریباً دو کروڑ لوگ ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت بھوک اور بیماری کے نظر ہو گئے طریقہ کے مطابق انیسویں صدی کے آخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگا انیس سو چار میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معیدہ کیا جو بقیادہ اتحاد تو نہیں تھا تاہم قریبی تعلقات کے لئے بے حد اہمیت کا حامل تھا اسی طرح ایک معیدہ برطانیہ اور روس کے مابین انیس سو ساد میں ٹرپل انٹینٹ کے نام سے ایک معیدہ ہوا تھا جس میں روس فرانس اور برطانیہ شامل تھے ناظرین اب یورپ تقسیم ہو گیا ایک طرف جرمنی اسٹریا ہنگری سربیا اور اٹلی جبکہ دوسری طرف روس فرانس اور برطانیہ تھے جپان بھی انیس سو دو میں برطانیہ سے معیدہ کر چکا تھا اس لئے اس نے برطانیہ کی طرف داری کرتے ہوئے لانے جنگ کیا اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے پہلی عالمی جنگ بیسویں صدی کا پہلا بڑا تنازہ تھا اس تنازہ کا بظہر ابتداء ایک قتل سے ہوئی لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے لیکن اس کا بغیردہ آغاز انیس سو چودہ میں قتل کے بعد ہوا پہلی جنگ عظیم کے جدید طریق کی سب سے زیادہ تباہ کون لڑائی تھی اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ایک کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے ہلاکتوں کی اتنی تداد اس وجہ سے تھی کیونکہ بڑی بہری اور فضائی لحاظ سے جدید سے جدید تر ہتھیاروں کا ازادانہ استعمال ہوا اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے جبکہ دوسری طرف جرمی اور ترکی کے آخری سلطان کی فوجیں صفحہ آرہا تھیں اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی اور اسی جنگ کا غصہ دوسری عالمی جنگ کے پیش خیمہ بنا جس میں بھی ایک اندازے کے مطابق 6 سے 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے موسیقی ناظرین نظر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سسکرائب کریں اور آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے